السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رجال الغائب کے زمن میں آج حضرت عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ کا ذکر کروں گا اور خضر علیہ السلام سے ملاقات کا ذکر اور پھر اس میں ہندوستان کا ذکر حضرت شیخ عبدالحق دہلوی رحمت اللہ علیہ کے استاد گرامی تھے آپ عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ مکہ میں طویل عرصہ گزارا عالم اسلام کے بڑے بڑے مشہور علماء کرام کو حدیث کا سبق فرمایا کرتے تھے تو فرماتے ہیں کہ میں بچپن کے زمانے میں اپنے والد بزرگوار کے ساتھ ہندوستان آیا ہندوستان میں ہم مختلف علاقوں میں گئے ایک عجیب دور تھا ہندوستان میں ہر طرف نظام سلطنت درم برم ہو چکا تھا افرا تفریقہ ماحول تھا حادثات ہر وقت ہوتے رہتے تھے ہم مسائب میں پھرتے پھراتے بیابانوں میں پہنچے کھانے پینے کا کوئی سامان تو نہ تھا میں بھوک کے مارے رونے لگا بچپن کا زمانہ تھا والد بزرگوار نے مجھے دلاسہ دیا بارال رات ہوئی جانوروں کے نکلنے کا خوف ہوا کہ کہیں عجیب و غریب سی آوازیں آتی کہیں بھیڑیوں کی کہیں چیتوں کی بارال ہم ایک درخت کے اوپر چڑ گئے اور ساری رات ہم نے وہاں گزار دی صبح ہوئی سورج نکلا تو درخت کے نیچے ایک میٹھے پانی کا چشمہ اول رہا تھا ہم چشمے کے پاس بیٹھے ہی تھے کہ ایک نورانی سورج شخص آیا اپنی بغل سے دو گرم گرم روٹیاں نکال کر ہمیں دیں پھر ذرا سورج کی روشنی بڑی تو قریب ہی کسی گاؤں کے لوگوں کی آوازیں آنے لگی ہم پانی پی کر روٹی کھا کر اس آبادی کی طرف چل پڑے ہم گاؤں میں پہنچ کر بڑے خوش تھے ہم دوبارہ اس چشمے کی طرف گئے تو مگر درخت کے پاس نہ چشمہ نہ وہ نورانی شخص میرے والد نے بتایا کہ وہ نورانی شخص حضرت خضر علیہ السلام جو ہماری مدد کے لیے آئے تھے یہ واقعہ اخبار الاخیار میں حضرت شیخ عبدالحق دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد مکرم کے حالات میں بیان کیا ہے اور پھر ان کے استاد مکرم ہی بیان کرتے ہیں یعنی کہ حضرت عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ کہ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مکہ مکرمہ میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی رہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اسی طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب اخبار الاخیار میں حضرت شیخ محمد جعفر مکی سر ہندی کے مطالق لکھا ہے کہ مجھے حضرت نے فرمایا کہ دو شخصیتیں مقام قطبیت سے ترقی کر کے مقام محبوبیت تک پہنچتی ہیں اور وہ شخصیتیں ایک تو حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہیں اور دوسرے خواجہ شیخ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ ہیں تو یہ دونوں کے بارے میں کیا فرمایا حضرت شیخ سر ہندی نے کہ دو شخصیتیں مقام قطبیت سے ترقی کر کے مقام محبوبیت تک پہنچی ہیں اللہ اکبر مزید براہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں دریائے نیل میں ایک کشتی میں بیٹھا حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ باتیں کر رہا تھا ہم اللہ تعالیٰ کے مشاہدے پر گفتگو کر رہے حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا حضرت عبدالقادر جیلان خواجہ نظام الدین مقام محبوبیت تک پہنچے ہیں دائرہ قطبیت میں خواجہ نظام الدین کا حلقہ علاقائی ہے مگر غوث عاظم کا حلقہ مکان و زمان کے حدود پر چھایا ہوا ہے یہ وہ مقام ہے جہاں مشکات محمدیت کے انوار براہ راست وارد ہوتے ہیں ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ میں کئی سال تک حضرت خضر علیہ السلام کی زیر تربیت رہا ہوں مجھے آپ نے اسرار و معانی کے خزانے آدھا کیے تھے بعض اوقات خضر علیہ السلام مجھے اسرار الہیہ کے گہرے راز بیان کرنے کا فرماتے مگر میں زبان پر وہ اسرار نہ لاتا مجھے یاد ہے کہ ابتدائی دور میں میں جب مجھے حضرت خضر علیہ السلام تربیت دیا کرتے تھے تو کئی باتیں چھپا جاتے تھے میں اسرار کرتا تو فرماتے یہ تمہارے زرف کے پیمانے سے زیادہ ہے مگر جب مجھے اسرار الہیہ سے نوازا گیا تو مجھے حضرت خضر علیہ السلام من اسرار کے افشان کرنے کا کہتے تو میں ٹال جاتا میرے اندر جو اسرار تھے وہ اللہ کی امانت تھے اگر ان کے لئے ہزار جانے بھی نسار کرنا پڑیں تو میں اپنے لبوں پر نہ لاتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ